پرویز الہی اور عمران خان آمنے سامنے آگئے ہیں نیک نیجی ٹی وی چینل کو انٹریو میں پرویز الہی نے کہا ہے کہ پنجاب اسمیل ہم اس وقت تک تحلیل نہیں کریں گے جب تک ہماری شرائط نہیں ماری جاتی عمران خان نے کل لیبرٹی چوک میں یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان تیریک انصاف پنجاب اور کی پی کے کی جو نے سمیہ ہیں اسے تائیس تاریخ بروج جمعہ تحلیل کر دی جائیں گی ختم کر دی جائیں گی لیکن پرویز الہی کا اچانک نمودار ہونا اور کپتان کے خلاف بیان دینا اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پرویز الہی یہ اسمیلی تحلیل نہیں کرے گا کے پی کے کی اسمیلی آسانی کے ساتھ تحلیل ہو جائے گی وہاں پہ کچھ مشکلات بھی عمران خان کو سامن پیش نہیں آئیں گی لیکن پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں بڑی گیم ہونے جا رہی ہے پرویز الہی کو پاکستان تیریک انصاف نے اپنا وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے ان کے پاس صرف اپنی دس نششتیں ہیں اور پاکستان تیری کے انصاف کے پاس ایک سو چھہسی نششتیں ہیں تو یہ سیناریو بنتا جا رہا ہے تائیس تاریخ کو کیا ہونے جا رہا ہے عمران خان نے جو بیان دیا تھا کہ جنرل باجوہ نے ان کی حکومت گرائی ہے جس میں چودری پرویز الہی نے بڑا غم غصے کا اظہار کیا انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ ہمارے محسن ہیں پرویز الہی کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کا کافی قریب بندہ سمدھ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پرویز الہی کے سر کے اوپر موجود ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان تیری کے انصاف کو چاہیے کہ وہ اس سنی تحلیل نہ کرے انہیں سسٹم کے اندر رہ کر جو معیشت کا جو حال ہے اسے ٹھیک کرنا چاہیے لیکن عمران خان یہ اسطرح کر رہے ہیں کہ دونوں اسمیہ تیلیل کر دی جائیں گی اور دونوں اسمیہ تیلیل ہونے کے بعد ہی نوے دن کے بعد الیکشن کرا جائیں گے لیکن ستر فیصد الیکشن کرنا بہت مشکل کام ہے تو قومی اسمیل سے بھی پاکستان تیری کے انصاف کے مبران نکل جائیں گے تو اس سے یہ تاثر جائے گا کہ جنگ الیکشن کے لیے راہے ہموار ہونا شروع ہو جائیں گی لیکن ابھی جب اسمیہ تیلیل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اسمیہ تیلیل کرنے کا وقت جیسے جیسے قریب ہوتا جا رہا ہے تو پرویز الہی کے جو ان کے جو ارادے ہیں وہ بھی سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں آج انہوں نے ایک نیجی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کپتان کو کافی تنقید کا نشانہ بنائے انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا پریس کانفرس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ہمیں کیا مل گا انہوں نے جنر فیض پہ بھی کافی تنقید کی اور کہا کہ جنر فیض ہمیں اندر کہانا چاہتے تھے اور انہوں نے نیب کو کئی بار کہا ہے کہ پرویز الہی امون سلائی کو اندر کروا دے جب میں نے ان کی شکایت لگائی جنر بوجوہ سے تو جنر بوجوہ نے انہیں خوب ڈانٹا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ مران خان کو ہم نے یہ بھی آفر کی ہے کہ اگر اسمیہ تحلیل ہو جاتی ہیں تو مسلمی قنون والے آ جائیں گے پرویز الہی کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پرویز الہی جس تھالی میں کھاتا ہے اسی تھالی میں یہ چھیت کرتا ہے اور اکثر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پرویز الہی جہاں پڑھلا باری ہوتا ہے اسی کی طرف چلا جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پرویز الہی اسمی تحلیل کرتا ہے یا نہیں عمران خان کے ساتھ وہ وفا کرتا ہے یا نہیں تو چند دنوں میں پتا چل جائے گا کیا ہونے جا رہا ہے